جی اسلام علیکم دوستو محمود احمد ہیلتی ورلڈ کے پلیٹ فارم سے پھر ایک دفعہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہم نے کہا یہ حج کا سیزن ہے اور عید بھی آ رہی ہے دلالہ صحابی اس پہ تو اپنے ویڈیو بنائی تھی پچھلی ویڈیو پر لوگوں نے بڑی اپیشیٹ گیا تو یہ سوچا گیا کہ حج کیوں فرض ہوا ہے حج کا کیا کونسپٹ ہے دیکھیں دو چار چیزیں تھی حج کے کونسپٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ اللہ نے کیوں ایسے دنیا سے لوگوں کو کہا ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ایک انسانیت کے اندر جو ہے وہ مسلمانیت کے اندر یججیت ہو اور تھوڑا سا ان کے دنم ملاب ہو سفید کالا گورے کے ساتھ گورا کالے کے ساتھ مختلف خطوں سے لوگ ایک جگہ آئیں ایک جگہ جمع ہو اللہ کو یہ پسند ہے اس لئے کہا جمعہ کی نماز جاؤں مزید پڑھو ہے نا اور عید کی نماز عید گہہ میں پڑھو اور جب حج فرض ہو جائے تو میت اللہ چلے جاؤ تو یہ حج کا کونسپٹ یہی ہے کہ ملاب ہو دنیا کے اندر مختلف قوموں کا رنگ و نسل کا بلکل سب بلکل بریوز ذمہ ہو کے ایک کی دو چادروں کے اندر آپ نے جو ہے نا وہاں پہنچنا ہے اور فرائض کو ہدا کرنا ہے وہاں رہنا ہے وہاں کھانا ہے اچھا اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کا کاروبار ان کی ساری چیزیں بہت ساری ماشاء اللہ سے چلتی ہیں اور اس طرح امت کے اندر مسلمانیت کے اندر مسلم لوگ ایک ساتھ جب جمع ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری خصیت جو ہوتی ہیں وہ اور مزید پنپتی ہیں ایک دوسرے کے احوال لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں مختلف زبانے والے ہوتے ہیں بعد اوہ نہیں آتی زبانے لیکن بہت سارے متجرم مل جاتے ہیں اور وہ بہت سارے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں آپ کی جو نہ اس کو اور آپ کو ملا دیتے ہیں اور آپ سے کیفیت ہو جاتی ہے تو ایک جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں پھر ایک قوت کا مظاہرہ ہے اسلام کا مظاہرہ ہے کہ ہاں ہم ایک ہیں بھلے پھر بعد میں آج کل تو اللہ پاک حفاظت کرے ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں الگ کر دیتے ہیں چیزوں کے ساتھ زبان تاسو کیا ساری چیزوں سے لیکن ہم ایک ہی مسلم ہیں بھائی ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں ایک قرآن کو ماننے والے ہیں ہے نا اور ایک ہی جو ہے رسول کو ماننے والے ہیں تو یہ ایک تھوڑی اشتامائیت ہوتی ہے وہاں پہ تو اس لئے اللہ نے حج کو فرض کیا اور جو احکامات اللہ نے اس حج کے اندر رکھے وہ بڑے عجیب سے اللہ پاک نے رکھے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی جیسے کہ صفہ و مروحے ادھر سے ادھر دوڑیں اممہ حاجرہ اس میں علیہ السلام پاؤں رگڑیں پھر زمزم کا پینا یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اور فات کے میدان میں جمع ہونا مظلفہ کے اندر رات کو جو ہے وہ آرام کرنا پھر شیطان کو کنکری مارنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اس کو بہکایا جب ہم شیطان کو کنکری مارتے وہاں بھی شیطان جو ہے شیطان وہاں بھی ہمارے ساتھ شیطانیت کر جاتا ہے لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں لوگ پتن لاتھیاں مار رہے ہوتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے وہاں بھی شیطان کام کر جاتا ہے اپنی چالے چلتا ہے اللہ کا کیا حکم ہے کنکری مارنا کوئی جوتا مار رہا ہے ایسے ہلا ہلا کے مار رہا ہے کہ آرہ بابا کافی عرصے بات ملے تیرے سے کافی عرصے بات کہاں ملے شیطان تو ہمارے پہلوں میں بیٹھا ہو شیطان کو آرام سے مارو بھائی جو بتایا کہ کنکر مار رہا لوگ ایک دوسرے کو پتن جوتے مار رہے ہوتے ہیں اب مار رہے ہیں جیسے اتنا بڑا مجمع ہے کسی کو سر پر بھی لگ رہی ہے بھائی کنکری مارو یقین کرو کنکری جا کے وہاں گرے گی ٹھیک ہے نا تو یہ سارا احکامات ہیں تواف کرنا عرفات کے میدان میں بیٹھ کے دعائیں کرنا اثر کی زہر کی اور اثر کی نماز ساتھ پڑھنا مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھنا یہ سارے احکاماتیں خدا نے رکھے یہ یاد دلاتے ہیں ہمیں اپنے اسلام کی اپنے نبیوں کی اپنے پرانے احوال جو کیا سا انبیاء نے کیا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھلائیں اور پھر ایسا نہیں ہے ساری چیزیں کر کے دکھائیں سارے احکامات کر کے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پر دم ہے اس پر بھی غریبوں کا فائدہ کہ جی دم پہ ایک جو ہے دنبا لاؤ کٹو دم ہو گیا آپ کا کسی نے احرام کے نیچے کپڑے پہن لیے تو دم دے گا کسی نے احرام جلدی کھول دیا تو دم دے گا تو یہ تو کوئی پینلٹی کوئی وہ نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے یہ تو فائدہ ہے جی جو وہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں اس خطے کے اندر ان کی لئے کہ ان کے جانور اللہ پاک اس طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں آپ تھوڑا ذرا دھیان دے کہ اللہ اتنے ظالم نہیں ہے اللہ بہت اچھے ہیں اور بہت طریقے سے ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں ہم سب چلتے چلتے بگڑ جاتے ہیں وہ جانور نہیں ہوتا ہے چلتے چلتے بگڑ جاتا ہے اس طرح ہم بھی بگڑ جاتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم تو اتنی دور سے آئے ہمیں دم دینا بڑے گا یہ سارے احکامات ہیں اور ساری حکم ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ واقعی طرف اور یقین کرے یقین کرے جتنے لوگ وہاں گئے ہیں آنے کے بعد حج پہ آنے کے بعد جو وہاں پہ اللہ پاک نے ان کو دیا وہ خود ہی خرچ کیا انہوں نے اللہ اس سے دس گناہ بیس گناہ سو گناہ زیادہ دیتا ہے برکت ہے اس مال کے اندر جو مال وہاں خرچ کر کے آتے ہیں دیکھو مال خالی خرچ کر وہاں بزاروں میں مت بھونگو یہ شیطان پھر وہاں پہ گیم کھیلتا ہے کیونکہ وہاں بزار سچ گئے ہیں بڑی بڑے مالز ہیں بڑی بڑی دکانیں سونے ایسا لٹک رہا ہوتا ہے سونہ ایسا لٹک رہا ہوتا ہے جیسے مفت بٹ رہا ہے وہاں پہ اور لوگ وہاں کہتے ہیں اوہ بھائی یہاں تو بڑا اصلی سونہ ملتا ہے یمنی دنیا سے آتا ہے یہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا ہے افریقہ کا سونہ اور وہاں کے ڈائیمنڈز بس خرید لو برکت ہو جائے گی پیسوں میں بھائی وہ پیسوں میں برکت لیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے حج کے اندر ابھی تو بہرحال جو لوگ حاجی کہا جا چکے وہ تو یہ ویڈیو نہیں سنیں گے کیونکہ وہ تو احکام شروع چکے لیکن جو آدمی وہاں پہنچ گیا جو چلا گیا وہ صرف اور صرف زمزم اور کھجورے لے کر رہا ہے بس وہاں کی جو خجوروں میں اللہ پاک نے برکت دیئے مدینے کی اور مدینے سے ہی لوگ لاتے ہیں اور مکہ سے لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مدینے کی خجوریں بڑی سپیشل ہوتی ہیں پتہ نہیں ڈیڑھ سو قسم کی ویرائٹی ہوتی ہے اور زمزم لائے بس دو چیزیں آپ لا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ پاک نے اس پر برکت رکھی ہے باقی جتنی فضول چیزیں لوگ لاتے ہیں اور کھوتے بن جاتے ہیں گھدے گھوڑے بن جاتے ہیں اوٹ بن جاتے ہیں اور لات کے لارے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ائرپورٹ پہ جب واپس لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا بیگ اٹھا کے ابھی تو رکھ لے یار ایک بیگ ابھی تو رکھ لے یار ایک بیگ ابھی یار کیا ہے یار یہ کیا ہے مسئلہ کیوں بھرا وہاں سے تم نے اتنا پیسے ختم ہو جاتے ہیں تھوڑے سے پیسے اور منگواتے ہیں کسی اور سے لے لیتے جاننے والے سے کہ ابھی پیسے ختم ہو گئے یار بچوں کی شاپنگ کرنی ہے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے پاکستان جا کے کرو انڈیا جا کے کرو بنگلدیج جا کے کرو سری لنکا جا کے کرو دنیا سے لوگ آئے ہیں اپنے علاقوں میں جا کے کرو وہاں بزار ہیں یار شاپنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے بیس لاکھ نیکی کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف علیہ پڑھنا کے لیے آپ جا رہے ہو بزاروں کے لیے زیادہ کھانا کھانے سے بھی آپ کو بار بار باتھروم جانا پڑے گا وہ اچھتا رش ہوتا اچھتا ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کو توہین کرو گے کسی کو دھکیت ہوگے کسی کو گارید ہوگے احرام کی حالت میں کتنا بری بات ہے کم کھاؤ گے کم پیو گے صحیح طریقے سے آپ کے ارکان ہو جائیں گے باقی ساری چیزیں تب علماء کرام بتاتے ہی ہیں وہاں موقع وہ جو وہاں پہ ہوتا ہے آپ کا جو علماء کرام ہوتے ہیں جو آپ کا گروپ ریڈر ہوتا ہے وہ ساری ٹریننگ کرتا ہے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں ساری دنیا کے در افریقہ میں کینیڈا میں سب جگہ پہ لوگ وہاں سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا کھانے پینے میں لوگ تو بس کھاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹنشن نہیں ہے بابا پتہ ہی نہیں یا دن کون سا ہے یا تاریخ کون سی ہے مارکٹ کا کیا چل رہا ہے شیر مارکٹ کہاں جا رہی ہے کاروبار کہاں جا رہا ہے سیاست کہاں جا رہی اب بھوک لگ رہی زیادہ اب وہ بھوک پہ کنٹرول نہیں کر رہے دماغ کہہ رہے کھاؤ اچھا پھر ارفات کے میدان میں جب ہم ٹھہرتے ہیں وہاں پہ وہاں ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں لوگوں نے لوگوں نے اللہ کو دل میں دیا رہا ہے یہ حاجی لوگ یہاں رکے ہوئے ہیں ارفات کے اندر ٹرکوں کے ٹرک اترتے ہیں اور لوگ کھائے جا رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی یہ کھانے کا دن نہیں ہے یہ مانگنے کا دن ہے دعائیں مانگنے کا دن ہے باس آپ دعائیں مانگو یہ وقت بعد میں نہیں آئے گا ارفات کا جو ٹائم ہے وہ سال میں ایک بار آتا ہے اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو وہاں بیٹھو اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ نے یہ سارا خطہ بنایا اور اس خطے میں آنے کا حکم دیا اور اس پہ سواب دیا اور اس پہ برکتیں دی آپ بیٹھت دعائیں کرو پھر جب مزلفہ جاؤ رات کو تو کھلے آسمان یہ ہیں جو سلا رہا ہے اللہ پاک کوئی ظلم نہیں کر رہا آپ پہ وہاں بھی رات کو مانگو لوگ کھو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ وہاں جاتے کھو جاتے میری نانی کھو گئی اب میں کہاں ڈونڈو انانی دو دن کے بعد آ رہی ہے سارے ارکان کر کے تھوڑا سا سٹین کرو ساتھ ساتھ جاؤ ساتھ ساتھ آؤ بات رہو مگرہ جانا ہو کانا کانے جانا ہو ادھر ہو در ویڈیو لمبی ہو رہی لیکن میں کیا کروں حج کا موقع چل رہا ہے میں نے کہاں لوگ جانے والے ہیں جو بھی ہے سلسلہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں سعودی عرب میں میرے بہت سارے فولورز ہیں وہ بھی سنتے ہوئیں بعض اور لوگ رات کو فری ہو جاتے ہیں جو تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو میں نے کہاں چلو ان کا فائدہ ہو جائے تو تھوڑا سا سسٹین کرو اور ایزی اور ہر کام وہاں پہ آپ نے جو ہے آرام سے کرنا جلد بازی میں نہیں کرنا وہاں پہ جتنے حادثات ہوتے ہیں جلد بازی سورتے ہیں اس لیے اللہ سے مانگو اور یقین کرو اگر آپ نہیں گئے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہو لیے کہہ رہا ہے کہ اگلے سال وہ بھی یہاں پر آئے اور تیرے حضور جو ہے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کے ان سے دعائیں کرو انشاءاللہ ہو جائے گا اور آپ بھی دعائیں کرو یہ دن بڑے قیمتی ہیں یہ حج کے دن ہم پاکستان میں کہیں بھی دنیا میں بیٹے ہیں بڑے قیمتی ہیں آپ بھی دعائیں کرو انشاءاللہ اللہ پاک بھیجے گا کیوں نہیں وہ رزق وہاں پہنچائے گا اور پھر ہم پیچھے پیچھے اس کے چاہیں گے پیسے کا کوئی لوچہ نہیں بلکل بے ضرر چیز ہے پیسہ لوگ کہتے ہیں نا پیسہ پیسہ کوئی بھائی نہیں دس لاکھ کا ہو جائے بیس لاکھ کا ہو جائے پچاس لاکھ کا ہو جائے اللہ نے آپ کو پہنچانا ہے پہنچائے گا اللہ پہ اتنا بلیو رکھو ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آگے ضرور شیئر کرو سلام علیکم